ویلکم ٹو مائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و قرم سے اور آپ کی دواب کے ساتھ آپ کی خیدوت میں امران خان دوستو جیسے کی بندے یوٹیوب پر اور ہمارے خود کے گروپ کبوتر جند جان میں آ کر کے دانہ دکھا دکھا کر کے بیچ رہے نا کہ یہ دانہ اس میں اتنی طرح کی دالے اتنی طرح کی یہ ایٹم ہے ستر روپے کلو ساٹھ روپے کلو بیچ رہے تھے خود ہمارے گروپ میں کبوتر جند جان میں جس میں ہمارے دوستوں نے کمنٹ کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کیا یار یہ بیجنس بیچ میں کر رہے آ رہے اور اتنا مہنگا مہنگا دانہ بیچتے رہی ہے کیا یہ دانہ کچھ خاص ہوتا ہے سپیشل ہوتا ہے یہ دانہ جو اتنا ستر روپے کلو دانہ بیچ رہی ہے اور وہاں لوگ با کہتے کہ ہاں ہم نے اس میں مہنگی دالے مہنگی چیزیں ڈالی دیکھو اگر بندہ سپیشل مہنگی دالے لے کے ڈالتا ہے تو دال بھی ساٹھ ستر روپے کلو ہوتی ہے مگر کوئنٹیڈی کچھ بیس روپے کلو تیس روپے کلو والی ایٹم اس میں یا پندرہ روپے کلو والی ایٹم ڈال کر کے تو ان کی کوئنٹیڈی کچھ نیچے آ جاتی تو یہ اپنا مارجنس میں تیس سے چالیس روپے کلو مارجنس میں کمالیا کرتے ہیں ان کی کمائییں اپنی ہیں مگر ہمارا کام ہے لوگوں کو سستے میں کبتربازی کرانی سستے میں دانا سستہ علاج سستی کبتربازی جس میں لوگوں کو کافی راحت ملتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے یہ کام تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو وہ کبترباز جو گریب جو بچارے کبتربازی نہیں کر پاتے خرچہ نہیں جھوٹا پاتے کہ اچھے جوڑے کہاں سے لگائیں دانا کہاں سے ڈالیں اب جن کے کاروبار اچھے ہیں پیسہ اچھا ہے تو وہ مہنگے سے مہنگا دانا تیس چالی چالی ہزار روپے کے جوڑے بھی لا کے اپنا شوک پورا گھر لیتے ہیں مگر جو بندے پانچ سو روپے کا جوڑا نہیں لے پاتے وہ دانا اتنا مہنگا کہاں سے ڈالیں گے تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز سستی بتائی جائے اور نسل کے بارے میں سمجھایا جائے کہ نسل کیسے بنے گی تو سوری ہم آ جاتے ہیں اپنے مقصد پر جو دھا دانا کہ دانا سستا کیسے بنے جو بندہ یوٹیوب پر یا ہماری سیٹ میں بیٹھ کے ستر روپے کلو ستر روپے کلو دانا بیش رہا ہے تو سستا دانا کیسے بنے تو دوستو دیکھو پہلے بھی میں نے یوٹیوب پر بتایا تھا کہ سستا دانا منڈی میں ملا کرتا ہے آپ اپنے خود کی شہر میں دانا منڈی میں جائے یا چاول منڈی میں جائے یا دال منڈی میں جائے وہاں منڈیوں میں جو بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں وہاں کی جو دالے بوری پھٹ جایا کرتے ہیں وہ ایک ساتھ اکھٹی کر کے ساف کر کے رکھ دیا کرتے ہیں وہ اتنا گندہ دانا نہیں ہوا کرتا تو وہی دالے مارکٹ میں ہوتل والے خریدتے ہیں ہوتلوں پر وہی زیادہ تر دالے چھوٹے موٹے ہوتل والے وہی دال بنایا کرتے ہیں اکثر ہم منڈی میں دیکھتے ہیں لیتے ہیں وہیں ہوتل والے دکان والے بھی خود بتاتے ہیں یہ ہوتل والے لے کے ہم سے دالے جاتے ہیں صرف 20 سے 25 روپے کلو کے بیچ میں یہ دالے مل جائے کرتی ہیں تو ابھی ہم منڈی گئے تھے ایک بھائی نے ہمارے سوال کیا تھا سائٹ میں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں آپ یہ سستہ دانا بتا رہے ہیں اتنا سستہ دانا کیسے ملے گا کہاں ملے گا یار کھامکہ لوگوں کا بے کو بناتے ہو تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ایسے بندوں کو جواب دینے کا جو اُلٹے کمنٹ کرتے ہیں جس نے بھی کمنٹ گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنا سستہ دانا کہاں کیا آپ دیکھ رہے ہو جمانہ کہاں چلا گیا دالے اتنی سستی کیسے تنا سستہ دانا بنوا دوگے تو خود منڈی میں جا کر کے ہم نے جس کی دکان پہ ہم دال دکھا رہے ہیں وہ دکاندار بھی ہمارے پیچھے بیٹھایا اس کے سامنے ہم ریٹ بھی بتا رہے ہیں دالوں کے اور دال بھی دکھا رہے ہیں کوئی بھی دکاندار یہ نہیں چاہے گا کہ میری دکان پہ آ کر کے یہ میری ہی ایٹم کو یہ 60-70 رپیالی ایٹم کو 20-25 رپے کی بتایا کوئی نہیں چاہے گا جو حقیقت ہے اگلا وہ ہی چاہے گا کہ حقیقت ہی دکھا ہے تو لدھیانے والے کو بھی ہم کہنا چاہے گا کہ جو لدھیانے والے اس مووی کو دیکھیں وہ منڈی میں پہنچے کیسر گنج منڈی لدھیانے کی وہاں سے یہ دالیں ہم سستی لیتے ہیں اور اپنے دانوں میں مکس کر لیا کرتے ہیں جیسے کی گے ہوں باجرہ سرسو کالے چنے مکی جواہار ان چار پانچ ہیٹموں کو باجرہ لیلو بیچ میں ان چار پانچ ہیٹموں کے ساتھ چھ ساترہ کی دالیں مکس کر دو دانا سونے پہ سوہاگا ہو جائے کرتا ہے تو بتر کھاتے ہیں بڑھیا رہتے ہیں مضبوط رہتے ہیں تو چلتے ہیں منڈی میں جہاں سے ہم نے یہ دانا لیا تھا اور وہاں کی باتیں سنیں آپ کہ یہ دانا کیسا رہا ہے چلئیے دوستو جس طرح یوٹیوب پر بتا رہے ہیں کہ بہت سے کی ستر روپے کلو دانا مکس دالیں اور اس نے پھلا چیلنج کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں کہ سستا دانا مل جایا کرتا یا سستی دالیں مل جایا کرتی ہیں تو ایسے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھائی میں گمراہ کر نہیں کرتا پھر کی سیوہ جو میری یوٹیوب پر چل رہی ہے اور اس کا ریزلٹ وہاں پر کمنٹ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو اور جو بات ہم نے کہی تھی کہ سستا دانا ہم منڈی میں دکھائیں گے تو آج ہم منڈی میں آئے ہوئے تھے تو آپ کو دکھاتے کہ جو مکس دالیں لوگ باگ ستر روپے کلو بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں بیس روپے کلو دانا یہ بیس سے پچیس روپے کلو بیچ رہے ہیں کالی ماں کی دال اس میں ہے چنے کی دال بھی ہے مسور کی دال بھی ہے اس میں اور کافی دالیں اس میں ہیں اور اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں اس میں مسور کی دال کالے چنے بھی ہیں اس میں بیس سے پچیس روپے کلو کے بیچ میں یہاں مل جائے کرتی ہے تو آپ ایسے لٹے رہے ہیں کہ چکر میں نہ آئے جو یوٹیوب پر ساڑ سے ستر روپے کلو دانا بیچ رہے ہیں آپ منڈی میں جاؤ ڈائریکٹ منڈی جہاں دال منڈی ہوتی ہے یا چاول منڈی ہے وہاں آپ کو یہ دالیں ستی مل جائیں گی گہوں باجرا سرتو اور کیا کہتے ہیں مکی الگ لے لو آپ اس کو مکس کر لو اور مکس دالیں لے کے بیچ میں ڈال لو آپ کا ٹوٹل پچیس روپے کلو دمیں دانا آپ کا تیار ہو جائے گا اس سے اوپر آپ کا دانا نہیں بیٹھے گا ان کے چکروں میں نہ آئے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اتنا مہنگا دانا بیچ رہے ہیں دوستو اس مووی میں جو ہم نے آپ کا بھی دانا دکھایا ہے حقیقت میں یہ وہی دانا ہے جو ہمارے ورسپ گروپ میں لوگ باگ بیٹھ کے بیچ میں دانا دکھا رہے ہیں اس طرح یوں دکھا رہے ہیں یہ دیکھو ملا ملا کے دکھا رہے ہیں یہ بھائی نے اپنی مووی میں تین تین کلو دالے الگ الگ رکھ کر کے یوٹیوب پر مووی ڈال ہوئی ہے تین تین چار چار کلو نا کیا کہتا ہے کالی ماہ کی دال مسر کی دال ہرہر کی دال ساری دالیں چنے کی دال الگ الگ رکھ کے دکھا رکھی ہیں باجرہ الگ سرسو الگ گہوں الگ مکی الگ دس بار ایٹم اس نے ایسے بشادی جیسے فری میں لنگر لگانے والا ہے اتنی ایٹم لگا کے اس میں بعد میں اس کو ملا کے دکھا رہا ہے کہ یہ ساٹھ سے ستر روپے کی لو بھئیہ یہ بیجنس نہیں ہے چندی چورو والے کام چھوڑ دو یہ کام کوئی اچھے کام نہیں ہے اپنا کوئی بیجنس دیکھو کاروبار کرو آپ کے چکر میں جو آنے والی نسل ہیں وہ بھی ایسے ہی کبوتر بازی میں پڑھ کے یہی چھوٹے موڑے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کام اچھے نہیں ہے تو پلیز جہاں تک ہو ایسے اُلٹے سیدھے کاموں سے بچیں اور کبوتر بازی ایک شوک تھا اس کو شوک کو شوک رہنے دو بیجنس نہ بناو آپ ٹھیک ہے دوستو تو ضرور اس چیز پر دھیان دیں جو چیزیں ہم نے رکھائیں ہیں دانہ منڈی سے لائیں اور سستہ دانہ بنائیں اور اپنے کبوتروں کو پلائیں آپ اور باقی جو یہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو کرنے دو یہ اپنی اوقات جاہر کر دیتے ہیں کمنٹ کر کے کہ یہ سالے گدے تھے گدہ ہی رہیں گے زندگی میں کبھی نہیں سدھ رہیں گے اچھے انسان ہونے کی آپ اپنی پہچان دیں ایک دوسری کی ہیلپ کریں کبوتر جنجان گروپ بنائیں اس میں لوگوں کی ہیلپ کریں نسل کے بارے میں سمجھائیں کبوتر کی بیماری اس میں کیا دینا چاہیے وہ سمجھائیں کافی گروپوں میں کافی اچھا کام چل رہا ہے قسم سے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ بہت بندیس کام کو سمال رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری طرح آپ پہل کریں اور لوگوں کے ساتھ نسل کے بارے میں سمجھائیں دوائیوں کے بارے میں سمجھائیں اور انڈیا میں جتنی جلدی ہو سکے نسل کی پہل کردو گھر گھر نسل ہونی چاہیے فری میں نسل بنوانی ہے ہر ایک کسی کے گھر پانچ چیز چل رہی ہر ایک کسی سے کافی بندے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں آپ کے گھر فری میں نسلیں بھی پہنچیں گی فری میں پلیز اپنے بھائی کا ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں لوگوں سے کافی بندے جوڑ رہے ہیں مگر ابھی کھل کر سامنے نہیں آ پا رہے ہیں پلیز یہ موی کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتانا